تمام کریکٹر کے بارے میں جان دیئے ہیں یہ کہا کہ یہ کریکٹر یہ کریکٹر یہ کریکٹر اب اٹھا اس پلی ایک سٹوری کیا ہے سٹوری بڑے مزل کی ہے ٹلے ہیری کی دکان پہ آتا ہے بال کٹوانے کے لیے وہ کٹوانے چاہتے ہیں ہم اقصر سوچتے ہیں ہم ہجام سے بال کٹوانے جاتے ہیں ہجام کس سے کٹوانے وہ بھی کس نہ کسی کے پاس بتاتے ہیں اچھا اب بیٹا کلے جو ہے وہ ہیری ونڈیوسن کی شوق پہ آتا ہے اور وہ اس کو آکے اور وہ مطلب جب پلے سٹارٹ ہوتا ہے تو ہیری کی دکان پہ ہیری کلے کے آکے بیٹھا ہوا ہے اور کلے اس کے بال پاکتا ہے کلے آٹھ نو مطلب نو سے بارہ سال کے درمیانے ینگ سا لڑکا ہے جو ہیری کے پاس آتا ہے ہیری کو آکے بتاتا ہے کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں ہیری سے پوچھتا ہے کیوں پریشان ہوں کلے اس سے بتاتا ہے کہ میرا جو باپ ہے اطلاق لڑھا ہے وہ میری امی سے لڑا ہے فے سے اور کاف روپ کو سوڑی فے سے لڑا ہے ٹھیک ہے اور گھر چھوڑ کے چلا گئے ٹھیک ہے بڑھاتا نہیں آپے quit home and home گھر چھوڑ کے وہ چلا گئے کلے بڑا سنسیٹیو سا لڑک ہے اب کلے کے دو پرپز ہیں کتنے پرپز ہیں دو پرپز ہیں پہلا کلے کا پرپز ہے he wants his father to come back home number 1 and number 2 he also wants to give a present to his mother باپ کو واپس آنا جاتا ہے اور ماں کے لئے توفہ کرنیے ٹھیک ہو کے یہ دو کام کو پرنا چاہتا ہے اب کلے کے پاس پیسے نہیں اب ہیری سے وہ پوچھتا ہے کہ میں پیسے کہاں سے لکھنا ہوں ٹھیک ہے اب ہیری کی بیٹا ہے کپنی فیلوسفی ہیری کی فیلوسفی ہے take it easy take it easy کچھ کی ہو جائے تینشن نہیں لی بس اب ہیری کلے کو سمجھا اب ہیری کا سیمبل ہیومینیٹی کا کیوں ہے کیونکہ پولے پلے کے اندر ہیری نے اپنی ہیومینیٹی دکھا رہی ہے میں بہت ہیزیا کیک ہیری کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ ایک ہیومین پرسی ہی اب کلے ہیری کو کھول کے جاتا ہے کہ i am going down to the beach to find some person اب اس پورے جو اوکے بائیرسی پہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کچھ بھی جائیے سمندر پہ چلی آتے بیچ پہ اور سمندر کچھ نہ کچھ باہر بھی کہ آتا وہ ٹھاگے لے رکھتے اب ہیری کی دکان ایک ہجام کی دکان کم اور ایک تواہیے کی دکان زیادہ رکھتے اس کے پاس سب کچھ بڑا ہوئے ہیری وہ کیپس کا بڑا شوک ہے وہ جب بھی کوئی نیا بند آتا ہے تو مختلف طرح میں ڈوپی پہنکے نہ اس کی کٹنگ رکھتا ہے اور ہیری سمٹائمز ایک دولار چارج کرتا ہے سمٹائمز ہار دولار چارج کرتا ہے سمٹائمز کوارٹر چارج کرتا ہے اور سمٹائمز فری بالکارٹر اور اس کی پاپولیشن ہے اور اس کی پاپولیشن ہے نائن زیرو نائن مطلب پورے ٹاؤک کے اندر نو سو نو لوگ رہتے ہیں لیس دن تھوپسن ٹھیک ہو کہ بیٹا یہ بات کی سمجھ آتی ہے اب کلے لائر پہ چلے جاتا ہے اب کلے لائر پہ چلے جاتا ہے جو اتنی دیر میں آتی ہے جس کا نام ہے ڈی ویوین مکیچن جس کو مکیچن کے نام سے جانتے ہیں یہ بیسیکلی سین فرانسسکو سے آئی جو کہ وہ اور ایک اماری کا پسٹیٹ ہے یہ وہاں پہ آئی ہے اور یہ سکول میں آکھ ایک نئی مجھتانی لگی ہے اب جیسے کہ ہیری کی جوان میں آتی ہے اور ہیری دیکھ کے پریشان وہ کہتے ہیں کہ ہیری پھر اس سے اچھا ہیری کو دکھتا ہے اب تم اس مکیچن کو کس نے بتایا کہ اگر تم اس قصدے کے بارے میں جاننا چاہتی ہے تو ہیری کے پاس چلے جاتا یہ ہیری یہاں پہ سب سے قرآن ہے اب میس مکیچن ہیری کے پاس آتی ہے اب ہیری جو ہے بیٹا وہ اس کو دکھتا ہے اور ہیری اس کو دکھتا ہے وہ پورے بیچ والے اٹائر میں آتی ہے جیسے لوگ بیچ پہ جاتے ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے اور ہیری بڑا پریشانی لوگ کہتا ہے ہیری کو پہل تو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ رجٹی میرے پاس آگیا ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کو یقین ہی ہو سکتے ہیں ہیری اس کے ساتھ اور اس دیکھنے والا وہ آپ نے پہنے جان کہ یہ آپ کی اس کے ساتھ ہیں اب بیٹا وہ اس کے پاس آ تو گھلی ہیں اور اس کو آنکھیں وہ کہتی ہے کہ بھئی میرے اپنا ہوتا ہے اب Vivian Munker کینج جو اے نا وہ پٹنگ جاتی ہے پوردل ہیرکٹ کونسا جاتی ہے پوردل ہیرکٹ پوردل ہیرکٹ بڑا کیسا ہوتا ہے میرا یہ چارچار ہی سوٹا ہوتا ہے 45 ہوتا ہے 45 ہوتا ہے پٹنگ پوردل ہیرکٹ کیا ہوتا ہے پوردل ہیرکٹ کا مصر ہوتا ہے بروک دو بیڈیو